بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوئی محلہ کمیٹی کرتی ہے اس سے زیادہ لوگ تو بجلی بند ہونے پر باہر نکل آتے ہیں تو اب خان کے پاس کون کون سے کارڈ رہ گیا وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ سبنی کورٹ میں تری سٹی نظرلہ ثانی کی درخواست تیس سپٹمبر کو ہوگی اس کے لیے روستر جاری کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ خان صاحب نے اپنے جلسے کیوں ملتوی کر دی ہے اور اب وہ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اور پارٹی کے ایک کام رہنما سے اہدہ چھین لیا گیا اس کی کیا وجہ بنی اس کے علاوہ بیکری والا قصہ ابھی تمام نہیں ہوا اور اس کی بازگشت بڑی دور تک گونج رہی ہے لیکن ذرا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس شخص نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیزتی کی ان کے ساتھ بدکلامی کی اس کا تعلق تحریکی انصاف سے نہیں تو پھر قصے ہے وہ کون ہے وہ پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا اس کا مقدمت درج ہوا اس کی فیملی میں کون کون سے لوگ شامل ہیں اس کی اپنی بھی تصفیریں آ گئی ہیں اور اس باقے سے ریلیٹڈ بہت ساری تفصیلات جو ہے وہ سامنے آئی ہیں ایک بڑے عام جج چھٹیوں پر چلے گئے ہیں آب کیوں چلے گئے ہیں اس کی بھی تفصیلات آپ کو بتائیں گے وجہ کیا بنی ہے اس کا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے بانی چیرمن امران خان کے حوالے سے جن کی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ فرسٹیشن بڑھتی جا رہی ہے اور ان کا ایک کے بعد ایک کارڈ ایک کے بعد ایک چال اور ایک کے بعد ایک منصوبہ ناکام ہوتا جا رہا ہے جب سے خان صاحب اقتدار سے نکالے گئے ہیں اس کے بعد سے ان کی کوئی ایسی سیاسی موف سامنے نہیں آئی جس کی وجہ سے وہ دوبارہ اقتدار کی منزل کی طرف گامزن ہوتے ہوئے نظر آئے تو اب خان صاحب جو کبھی طلبہ کارڈ چلاتے ہیں کبھی وکلا کارڈ چلاتے ہیں کبھی عورت کارڈ چلاتے ہیں اور ان کا جو آخری کارڈ وہ وکلا کارڈ ہے جو آج بری طرح ناکام ہو گیا تحریک انصاف کے وکلا نے سبریم کورٹ کے سامنے بڑے مظاہرے کی اور تحریک چلانے کی کال دے رکھی تھی تو احتجاجی تحریک میں چند ہی لوگ شامل ہوئے اور اتنے بھی لوگ نہیں تھے کہ وہ مل کر کوئی کورنر میٹنگ ہی کر سکتے تو کہنے والے کہتے جتنے وکلا اس تحریک میں شامل ہے اس سے کئی گناہ بلکہ سو گناہ زیادہ لوگ کسی خواجہ سراہ کا ڈانس دیکھنے کے لیے کٹھے ہو جاتے ہیں وہ بھی پیسے خرچ کر کے جس طرح کی گیدرنگ تھی اس سے تو لگتا ہے کہ تحریک انصاف اب ایک نیشنل لیول کی پارٹی سے ایک بالکل معمولی سطح کی پارٹی میں بدل چکی ہے اور یہ پارٹی کل کو اگر بلدیاتی الیکشن لڑے گی تو شاید کاؤسلر کی سیڈ نکالنا بھی اس کے لیے مشکل ہوگا تو خان صاحب نے جو ایک طویل عرصے تک بھوکلہ پہ انحصار کر کے جو کارڈ کھیلنگ کوشش کی وہ کارڈ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں اور ان کی تحریک شروع ان سے پہلی ناکام ہو گئی ہے ہاں صاحب جو ہے وہ اب اور زیادہ غصے میں ہے چاہتے ہیں کہ کارڈ نو میں کیا جائے تو اب انہوں نے اپنے جل سے کینسل کر دی ہیں راو فحصر کو سیکٹری طلال کے عوضے سے ہٹا دیا ہے ان کی جگہ پر کسی اور صاحب کو تحینات کر دیا ہے تحریکین صاحب نے اٹھائیس سپٹمبر کو یعنی ہفتے کرو راول پینڈی میں جلسہ کرنا تھا اور پانچ کتوبر کو لاہور منارہ پاکستان پر جلسہ کرنا تھا یہ دونوں جلسے خاص صاحب نے کینسل کر دی ہیں اور اس کی وجوہات سب کو پتا ہے کہ عمران خان کو یہ سمجھ آگیا کہ اب لوگ ان کے لیے باہر نہیں نکلیں گے تو اب وہ بقیدہ احتمام کر رہے ہیں لوگوں کو نکالنے کا لانے کا ایک بار پھر وزیلی اللہ کی پی کے کوئی ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے پندرہ بیس ہزار لوگ لے کر سلامباد کے اوپر حملہ آور ہونا ہے تو حیبت مخصونا سے تقریباً بیس ہزار سے زائد لوگ سلامباد لے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کے مطابق ذرا یہ کہتے ہے کہ وزیر اللہ کیپی کے خیالی من گھنڈاپور نے اٹھائیس سپٹمبر کو سلامباد کا روح کرنا تو ان کے ساتھ ایک بڑا کافلہ ہوگا جس میں پندرہ ہزار سے زائد کارپنان کٹے کیا جائیں گے ہر ایم پی کو پاک کم از کم پانچ سو لوگ ساتھ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے پانچ سو لوگ ہوں گے گاڑیاں ہوں گی اور اس کے علاوہ دیگر سامان ہوگا جس میں ہیوی مشینری دیواریں توڑنے کے لیے کرینیں لاتھی چار تشدد سے بچاؤ کا سامان یہ سب ساتھ لے کر جائے جا رہا ہے تو یہ جنگی کافلے کی ایسی اسلامباد پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا ہے اور اسی لیے عمران خان صاحب نے جلسے کی بجائے اس کو احتجاج کا نام دے دیا ہے اور خان صاحب کی یہ بھی کوشش ہے کہ اگر بیس پچیس ہزار لوگ وہ کٹے کر لیتے ہیں تو اسی وقت جو ہے جی ایچ کی طرف مارچ کی کال دیں گے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ بڑھایا جا سکے تو اب اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ خیبر پاکتونا پولیس کو بھی علی بن گھنڈا پور ساتھ لے کر آ رہے ہیں اور سوابی انٹرچینج پر یہ کافلہ جو ہے وہ کٹا ہوگا اور اس کے بعد اسلامباد کی طرح رکھ کرے گا اس سے ایک دن پہلے جو آج کا دین ہے یعنی جمعہ کا روز سوچا یہ گیا تھا کہ وقلہ کی تحریک جو ہے وہ شروع چکی ہوگی وقلہ جگہ جگہ ہنگامے کر رہے ہوں گے سڑکوں پہ آہ کالے کورٹ گھوم رہے ہوں گے کالے بھون گھوم رہے ہوں گے اور افرہ تفریح انتشار کا سما ہوگا اس ماحول میں اگر آہ حیبر پختنخواہ صرف پنجاب سے کافلے مل کر اسلامباد پہنچے گے تو اسلامباد کی جو دیواریں ہیں درو دیوار لرز جائیں گے اور اقتدار کا سگاستن ڈول جائے گا تو پچھلی بار خاص آپ کو جو ہے آہ فوج میں بغاوت کا آثرا تھا کیونکہ فوج کے اندر بہت سے لوگ ان کو ان کی سہولت کاری کر رہے تھے اب انہیں جنڈشی میں بغاوت کا آثرا ہے اور ان کو لگتا ہے ججوں نے بغاوت کر دیا ہے اور ان کے وی لاغرز بھی یوٹیوبرز بھی اسی قسم کی خبریں پھیلارے ہیں کہ جسر منصور علی شاہ کو سپریم کورٹ کے اندر دو تہائی اکثریت حاصل ہو گئی ہے یعنی یہ کوئی آہ جو ڈشی نہ ہوئی یہ کوئی آہ پارلیمنٹ ہو گئی اسمبلی ہو گئی منسپل کارپریشن کا جلاس ہو گیا جہاں پہ اکثریت اور آہ اقلیت کی باتیں کی جا رہی ہیں اس بار انہیں پاکستان کی عدلیہ کا جلوس نکال کر رکھ دیا جس قسم کی حرکتیں آج کل پاکستان کے جج صحابان کر رہے ہیں اس کے بعد یہ بات قابل فہم ہو گئی ہے سمجھ آ گئی ہے کہ کیوں پاکستان کی جنڈشی کا نمبر ایک سو چالیسوہ ہے وہ لوگ جو ایک عام مکیل کے سیسے پریکٹس کے قابل نہیں وہ جنڈشی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا الزام جو ہے وہ جسٹس افتخار چودری کو دیا جاتا ہے جنہوں نے ڈیٹا برد دے کر جو جو کو سپریم کورٹ کے اندر اپائنڈ کرنا شروع کر دیا تو آج سپریم کورٹ کے اندر جج نہیں ہے بلکہ سارے چیف جسٹس ہیں ہر بندہ چیف جسٹس بننے کی لائن میں کھڑا ہے تو پھر آہ وہ کہتے ہیں ایک سے زیادہ اگر لیڈر ہوں یا ایک سے زیادہ بوسز ہوں تو پھر نیچے جو عملہ ہوتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ آرمی چیف کا نام جنرل سید آسم منیر ہے اور جو ڈیڈی آئیے سے آ رہے ہیں ان کا نام آسم ملک ہے ایک سید ہے دوسرے ملک ہے خان صاحب نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اپنے دو کمانڈر اتا رہے ہیں ان میں دو اکرم ہیں ایک سلمان اکرم ہے ساتھ راجہ لگاتا ہے دوسرا وقاس اکرم ہے جو اپنے نام کے ساتھ شیخ لگاتا ہے تو یہ دو کمانڈر عمران خان صاحب نے آہ فوج سے مقابلے کے لیے اتا رہے ہیں تو اگر آپ اس فوج کو دیکھیں اور مدد مقابل کی فوج کو دیکھیں تو پھر آہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ ٹھاکور نے ہیجنوں کی فوج اتا رہی ہے تو خان صاحب کی باسکٹ میں اب ایپل ختم ہو چکے ہیں اور گندے انڈے اور گندے ٹیماتر رہے گئے ہیں آہ جو کہ وہ لوگوں کے اوپر مار مار کے آہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں تو پی ٹی آئی کا حال اس وقت ہوئی ہے جو پاکستانی ہاکٹی ٹیم کا یا اب تو کرکٹ ٹیم کا بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کا ہو چکا ہے تو خان صاحب یہ بازی ہار چکے ہیں آہ پوری طرح لیکن وہ میں نہ مانو کی رٹ لگائے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا کچھ بھی سٹیک پر نہیں ہے بچے کہیں اور پل رہے ہیں جہاں پل رہے ہیں میں کہنا نہیں چاہتا ان ظالموں کے گھروں میں پل رہے ہیں جنہوں نے آہ فلسطینیوں کو اوپر ظلم کیے اب وہ لبنان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں بہن عدالتوں میں دھکے کھا رہی ہیں اور بیوی جو ہے وہ جیل میں پڑی ہے خود وہ مہاتمہ بنے ہوئے ہیں پھر خان صاحب کے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں رہ گیا جو کراؤن پولر ہو جس کو سننے کے لیے لوگ آئے جن کے بارے میں کوئی اٹریکشن ہو پارٹی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کوئی بھی قدہ اور سیاستدان نظر نہیں آتا جو ایک سیاستدان جس کا کند ہے وہ عمران خان کے ساتھ جیل میں بند ہے یا دوسرا جو ہے وہ اب باہر جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو کون ہے جو شیخ وقاس اکرم کی تقریر سننے کے لیے پنڈی تک کا سفر کرے گا یا سلمان اکرم راجہ کو سننے کے لیے جائے گا ہاں پنڈی سے کوئی دو چار لوگ راجہ صاحب کی تقریر سننے کے لیے آ جائیں گے اور کون ہے جو وہاں سے لاہور آ کر منار پاکستان اپنا وقت ضائع کرے گا تو خان کو کسی اور نے نہیں مارا اس کے اندر کے خانے مار دیا اب یہ آخری خرب ہے کہ وہ اسلامباد میں بندے کٹھے کر لیں اٹھائیس سپٹمبر کو ہفتے کے روز وہ بندے کٹھے کر کے جی ایچ کیو پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بلی کو خواب میں صرف چھے چھنے کے در آتے ہیں اگر آج کی تحریک جو وقلہ نے احتجاج کے اسلامباد کے اندر وہ اگر شاندار ہوتا اس میں کوئی طاقت ہوتی تو پھر یہ بات جو ہے بہت لوگوں کے لیے خطرے کا باعث ہوتی لمحہ فکریہ ہوتی لیکن یہ دکھائی دے گیا کہ آہ پلے اپنی تیلہ تھے کر دی میلا میلا تو اب عمران خان کے پاس جو کارڈ ہے وہ کیا ہے اور جو کارڈ دوسری طرف ہے وہ کون سے کارڈ ہے خان صاحب جو خود ہی وہ ٹیم میں ڈراغ کر دی ہیں ایک طرف ہے آرمی چیف جنرل سید آسف منیر قاضی فائز عیسیٰ ہے اور پھر وہ تیسرا رام جو ہے وہ ڈی جی آئی سے کر لیتے نہ پرائیمر سے کر لیتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ تیسرا جو آہ بندہ ہے گینگ آف طریقہ وہ چیف الیکشنر کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب ہے تو یہ تین کی ایک ٹیم ہے یہ ٹریل ہے اور خان صاحب کے ٹریل کیا ہے وہ بھی آپ سن لیں خان صاحب کے پاس ہے جسٹس منصور جسٹس مریب اختر اور جسٹس اترمنلہ اب یہ ان کے آخری کارڈ ہے یہ ٹریل رہ گئی ہے تو خان کے ہاتھ میں تین ججوں کی ٹریل ہے تین گولے ہیں یعنی جج اور دوسری طرف کنگ ہیں چیفز ہیں تو پھر آپ خود ہی سمجھ لیں کہ بازی کون جیت رہے ہیں راؤں وحسن کو سیکٹری اطلاعات کے عودے سے ہٹا کے انہوں نے لگایا تھنگ ٹینک کا سربراہ تو طریقہ انصاف کے اندر تو تھنگ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے نہ تھنگ ہے نہ کوئی ٹینک ہے ٹینک بھی دوسری طرف ہے اور تھنگ بھی ان کے پاس نہیں ہے تو کس چیز کا ان کو سربراہ بنایا گیا تو بنیادی طور پر انہیں پارٹی سے لات مار کے باہر نکال دیا گیا ہے کیونکہ اس نے پی ٹی اے کی اور عمران خان کی اصلیت کھول دی بھانڈا پھوڑ دیا دو دن پہلے انہوں نے انٹرویو دیا تھا میں نے بھی آپ کو دکھایا تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی اے کی پالیسی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملت بنا کے رکھے اور ان کی جی حضوری کرے تو یہ ان کی پارٹی پالیسی کے طور پر جب انہوں نے انٹرویوز کریا گیا تو عمران خان صاحب نے جو کہ لوگوں کو چکمہ دے رہے تھے کہ اسیمبلشمنٹ کے ساتھ اب بات نہیں ہوگی مذاکرہ نہیں ہوں گے بھانڈا پھوڑ دیا روح حسن نے اس نے کہا نہیں نہیں خان تو جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا سر سجدے میں ہے اور ہاتھ میں تصویر پکڑی ہوئی ہے اور وہ صرف ایک ہی ورد کر رہا ہے فوج 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 اگلی خبر آپ کو بتا دے وہ جو ایک بڑا جھگڑا چل رہا ہے چیف جسٹس قاضی فائزہ نے جواب دیا ہے جسٹس منصور علی شاہ کو اس خط کے مزید مندرجات بھی سامنے آئے ہیں اور اس کے بعد آج ایک آہ روسترم بھی جاری کیا گیا ہے جس میں ترسے ٹیکم گنمے کی سماعت کے لیے پانچ شکنی بینچ تشکیل دیا گیا جس میں جسٹس منصور علی شامل ہیں پہلے یہ خبریں تھی کہ وہ اس میں شامل نہیں ہو رہے پھر جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا قاضی فائزہ کو کہ آپ نے جسٹس منیب اختر کیوں نکالا تو قاضی فائزہ نے ان کا سارا جو ہے وہ سارے راز کھول دیئے ان کے کچھے چھٹے کھول کے رکھ دیئے اب ان کا نام بھی انہوں نے ڈال کے بینچ میں سامنے رکھ دیا اب اگر جسٹس منیب اختر اس میں سے بھاگتے ہیں تو اور زیادہ ان کی جو ہے وہ جگہ سائی ہوگی تو اس خط کے جو قاضی فائزہ نے لکھا اس کی تو متاریخی حیثیت تک تیار کر گیا اس میں انہوں نے دوبارہ جسٹس منصور علی شاہ کو سپریم کورٹ کی پریکٹس ان پروسیجر کومیٹی میں شابل ہونے کے لیے انوائٹ کیا ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جو خط آپ نے لکھا مجھے اور جسٹس امین الدین کو کومیٹی کے لوگوں کو وہ میرے پاس آنے سے پہلے صافیوں تک پہنچ گیا تو چین جسٹس نے لکھا ہے کہ اس خط کی جو مزید تفصیلات ہے وہ ہم کو بتاتا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ فل کورٹ کے فیصلے میں پارلیمان کے قانون سازی کے اختیار کو تسلیم کیا گیا ہے بینچز کی تشکیل کے اختیارات کو بعض لوگوں کی جانب سے آئینی مقدمات میں غلط استعمال کیا گیا ہے انہوں نے لکھا شاہ صاحب قانون مجھے کومیٹی کے جج نامزد کرنے کا اختیار دیتا ہے میں نے معقول وجوخات آپ کو بتا دی ہیں کہ میں نے کیوں اپنا اختیار استعمال کیا ایسا نہیں لگتا کہ آپ تمام ججز کو ایک جیسا سمجھتے ہیں پھر انہوں لکھا کہ آپ کی جانب سے مجھ پر ججز کی انتحاب غیر جمہوری اور ون مین شو جیسا فضول ادام لگایا گیا آپ کی باتی حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتی میں نے سبرین کورٹ کے لیے جو کچھ کیا وہ بتانے کی ضرور نہیں خط اس لیے لکھ رہا ہوں کہ آپ نے جو بیانیاں بنانے کچھ کی وہ غلط ہے عوام کو حقائق بتانے کے لیے میں یہ جواب لکھ رہا ہوں آگے بڑھتے ہو چیم جیسے پاکستان جسس قاضی فائزہ کے ساتھ بتمیزی کے واقعے کی جو اصل سٹوری ہے وہ سامنے آگے ہے یہ واقعہ اگست میں پیش آیا گیارہ اگست کی تاریخ ہے چھٹی کا روز ہے بارہ اگست کو تحریک انصاف نے اسلامباد میں جلسہ کیا تھا اس سے ایک روز پہلے کا یہ واقعہ ہے میں نے ویڈیو شیئر کی تھی کچھ لوگوں نے اتراز کیا میں نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی لیکن واقعہ وی لوگز میں موجود ہے اب پولیس سے کہتی ہے کہ وہ لڑکا اس کا نام عویس ہے وہ تحریک لبیک کا رکن ہے پچھلے ڈائی سال سے اس دکان پر کام کر رہا تھا بڑا جیالہ ہے تحریک لبیک کا متوالہ ہے اور چونکہ جسس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس ایک مقدمہ تھا مبارک شاہ ثانی کیس جس میں انہوں نے فیصلہ دیا تو مذہبی جماعتیں ان کے خلاف احتجاج کے لیے باہر نکل لائیں اور یہ وہی احتجاج تھا جس کی بنیاد پہ عمران خان کا اسلامباد میں جو جلسہ تھا اس کی تاریخ تبدیل کرنا پڑی آہ اس دن سارا ساری مذہبی جماعتیں سلامباد پہنچی کوٹ کے اندر گئیں جسس قاضی فائز عیسیٰ سے آرگومنٹ ہوئے قاضی صاحب نے اپنے فیصلے پر نظر سانی کی لیکن اس سے پہلے تحریک لبیک کے ایک رہنما زہریلہ حسن شاہ صاحب ہے انہوں نے قاضی فائزہ کا سر کاٹ کر لانے والے کے لیے ایک کوڑے نام رکھا اس پر ایک ملی مچھی آہ پھر ایک جھوٹی خبر جو ہے وہ آہ سرکار کی طرف سے دی گئی آہ کیونکہ سرکار نے دعویٰ کیا کہ ہم نے مرکزی ملزم کو پکڑ لیا جس نے چیف جس کا سرکار نے کے لیے اعلان کیا لیکن وہ پکڑا نہیں گیا زیگلو سن شاہ گھومتے رہے ان کے جگہ شیخ پورے کے ایک امیر تھے ان کو پکڑ لیا گیا اور خبریں چلا دی گئی کہ ہم نے آہ وہ ملزم پکڑ لیا جس نے قاضی فائزہ کے سر کی کیمر لگائی یہ جھوٹ تھا تقریقے لبیک کو کمپنسٹیٹ کیا گیا تاکہ وہ کوئی ریکشن نہ دے جو مرکزی آہ جو ملزم تھا زیہری انسان شاہ جس نے یہ دعویٰ کیا تھا اس کو آہ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا وہ کہتا رہا میں تو ٹی وی بیٹھ کے حبریں سنتا رہا کہ میں تو پڑھا گیا میں تو کڑھا گیا اور میں تو پڑھا گیا اور میڈیا کے اوپر انہوں نے بڑی آہ یعنی بیشن کی کہ دیکھو میڈیا کتنا جھوٹا ہے میڈیا جھوٹا نہیں سرکار نے یہ ریپورٹ میڈیا کو دی تھی کہ ہم نے یہ کام کیا تو سرکار کی ریپورٹ پر اعتماد کرنا پڑتا ہے ہر جگہ میڈیا گھس نہیں سکتا ناک نہیں گھسٹ سکتا کچھ افیشل میٹر پہ آہ گورنمنٹ کا ورشن دینا پڑتا ہے تو گورنمنٹ کا ورشن تھا آہ میں تو اپنے پرگرام میں کہہ چکا تھا کہ زہر علسان شاہ گرفتار نہیں ہوئے آہ لیکن باقی سب نے چلا دی کہ جی پکڑا گیا وہ کوئی ہو چلے تو اس سے متاثر ہو کر اس صاحب نے آہ کاضی فائیساک کو جو ہے ان کے اوپر آہ غلط جملے قصے تو اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ چار بھائی ہیں ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے ایک بھائی اسلامباد میں جوب کرتا ہے فیملی اسلامباد میں بھی رہتی ہے کچھ اور بھائی بھی ہے پولیس ذرا یہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کا مقاعدہ مقدمہ درج کیا گیا اب پولیس کو یہ شکایت کس نے کی جسس قاضی فائیسا نے کی دکاندار نے کی کسی اور نے کی آہ پولیس یہ نہیں بتا رہی پولیس کا جو آہ جو سورس ہے وہ کہتے ہیں جی آہ جسس قاضی فائیسا کے سکورڈ میں شامل کچھ لوگوں نے تو ان کے ساتھ تو سکورڈ تھا ہی کوئی نہیں وہ تو بغیر پروٹوکول کے چانک نکلے بس آدمی ہے اس کو کسی کا خوف نہیں ہے کوئی غلط کام وہ کرتا نہیں ہے آہ جس نے پلوٹ واپس کر دیا جس نے پلوٹ پروٹوکول واپس کر دیا جس نے آئین گوزد دی جس نے ججوں کے چیف جس کے اخترار ڈلیوٹ کر دی ہے اس کے اوپر آج سارے جو اپنے دار تیز کر رہے ہیں کوئی لاہوری گروپ ہے کوئی پشوری گروپ ہے آہ گھاک قسم کے جج پیشہ وار وکیل جو بقیدہ ان کے اندر بھی ایک ونڈر ورڈ ہوتا ہے وہ سب پڑے ہوئے ان کو وہ مرد مستانہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک عام شہری کسی سے گھوم رہا تھا تو اس نے کوئی ریاکشن دیا یا نہیں دیا بہرحال پولیس رائے کہتے ہیں جی اس پر مقدمہ ہوا آہ اس دکان کو بند کیا گیا پھر اس دکان کو آہ وہ دکان دس سپٹمبر تک بند رہی آہ یہ واقعہ پھر دب گیا ویڈیو پولیس نے ریکاور کر لی دکان والے کہتے ہیں یعنی بیکری والے کے آہ اس دن کے بعد سے عویس جو ہے وہ دکان پہ نہیں آیا اب وہ گرفتار ہے یا وہ کئی بھاگا ہوا ہے ڈر کے مارے چھپ گیا ہے جو بھی ہے آہ پولیس کے پاس مقدمہ درج ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کو پکڑا اور پھر اس سے کوئی ویڈیو ریکاور کی ہوگی تو اب یہ ویڈیو جو ہے یہ انہی پولیس والوں نے پھر آہ وائرل کی ہوگی جن کے پاس وہ ویڈیو ہوگی جن کے پاس وہ وائل ہوگا جن کے پاس وہ لڑکا ہوگا اب اس میں جو دوسرا پہل ہوئے وہ یہ کہ تحریک انصاف والے عویس کو تحریک انصاف کا کارکن سمجھ کے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں لڑیاں ڈال لے ہیں اور بیکری پہ جا کے صدقے واری لے رہے ہیں اب بڑی ویڈیو شیئر ہو رہی کیونکہ دیکھیں بیکری پہ رشت پڑ گیا بیکری پہ جو رشت پڑا ہے وہ وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر خبریں اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو بنا کے شیئر کرتے ہیں کچھ وی لوگرز ہیں کچھ یوٹیوبرز ہیں کچھ شوکین ہیں جو ویڈیو بنابرا کے اپنے چینلوں نے بنائے ہوئے تو ایسے لوگوں کی تضادی پاکستان کے اندر پانچ دس ہزار ہے اس سے کم نہیں ہے جو سوشل میڈیا پر آپ کو اس قسم کے انفرمیشن دیتے ہیں تو کوئی خبر جب کئی سے نکلتی ہے تو سب سے پہلے وہ پہنچتے ہیں تو یہ پانچ سات سو لوگ وہاں پہنچے ہوئے تھے ورنہ اتنے لوگ جتنے اس بیکری کے باہر پہنچے تھے اتنے بکلہ مظاہرے میں پہنچ جاتے کالے کوٹ پہن کے کمس کمس کا ساتھ ہی دیتے آہ اس میں کوئی راشی لگ جاتا وہاں تو آہ بلکل ہی کہتے ہیں کھے اڈی ہو اسی پجاب بیچ خبر یہ ہے کہ پولیس نے یہ تمام ریکارڈ سیز کر دیا ہے کوئی انفرمیشن پولیس نہیں دے رہی وہ کہتے ہیں جی اوپر سے آرڈر ہے اس ویڈیو کو پاکستان سے لے کے امریکہ آسٹریلیا جہاں جہاں یوتھیا وارث پائے جاتا ہے وہاں وہاں تک وہ پہنچ چکی ہے جس طرح کرونا پہلا اب جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ وہ بندہ تحریک لبیک ہے تو پھر اس کو اور زیادہ برا بلا کہیں گے میرا اپنا خیال یہ کہ اس کو تحریک لبیک کا کارپون ظاہر کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ویڈیو کیپچر کی اس سے آہ پھر ویڈیو چڑھائی اب تحریک لبیک کا کارپون ظاہر کر کے آہ تحریک لبیک والوں کو ان کے پیچھے لگانے کوشش کر رہے ہیں تحریک لبیک مطلب کتنی آہ طاقتور جماعت ہے جنہوں نے اپنا نائب امیر نہیں گرفتار ہونے دیا چیف جسس کو اس نے ترینڈ کر دیا اس کے قتل کا فتوہ جاری کر دیا وہ نہیں پکڑا جا سکا تو کتنی طاقتور ہوگی ان کا تو کوئی ایک بندہ گلی میں چھیکتا تو پولس اٹھا کے لے جاتی ہے پھر روتے ہیں بیٹ کے کے سارڈنکی بنیا تو یہ تحریک لبیک والی کہانی مجھے ڈائیجسٹ نہیں ہو رہی کہ اس نے یہ کیا ہوگا کہ جی وہ چونکہ تحریک لبیک سے انفلنس تھا تو اس نے اس لیے وہ نعرہ مار دیا اور ایسی بات کر دی یہ کہانی کچھ اور ہے اب وہ خود رپوش ہے اس کے گھر والے بھی غائب ہیں ان کو اٹھا لیا گیا کچھ لوگ کر رہے اس کا وکیل بھی اٹھا لیا گیا کیس کہاں چلا جو وکیل اٹھا لیا گیا کہاں وکیل کون سے دالت پیش ہوا وہ شباز گل دنیا کے ایک نمبر کا جھوٹا دروگ وہ وہاں بیٹھا امریکہ میں جس کو پتہ ہی پاکستان میں کیا ہو رہا اور سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کے ویڈیو بنا لیتا ہے حالیٰ کہ پڑا لکھا آدمی ہے اس کو کم از کم حقائق کا پتہ ہو رہا چاہیے اب ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں جسے کادی فائز عیسیٰ اور اس واقعے کے حوالے سے کچھ تحریک انصاف کے لوگوں کے اندر نہ ان کے جذبات بدلے ہیں تھوڑی آکے کھلنی شروع ہوئی ہیں جب ملی ہے بچہ نہیں ہے کہ کھول دے تھوڑی تھوڑیاں پھر بند کر لیتے ہیں تو کچھ لوگ یہ آکے کھلیں چاہنے کس واقعے پہ انہوں نے مضمت کی اس واقعے کی عمران ریاض نے اور لوگوں نے کہا کہ یہ تو آہ اس ناٹ گوڈ افاہ چوزی نے بھی کہا کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے چیف جسٹس کے ساتھ بلکہ کسی کے ساتھ بھی اس قسم کی کبھی حرکت نہیں ہونی چاہیے اچھا ہوا کیا جب انہوں نے مضمت کی وہ یو تھی ان کو پڑ گئے اور ان کو ان کے یوٹیوبز کے جو ان کے وی لاغز ہوتے ہیں ان کے نیچے وہ گالیاں دیں اور سوشل میڈیا پر جا کے وہ گالیاں دیں وہ آج سارے پھر پلڑ گئے انہوں نے کہا ہماری تو ویورشپ گئی کیونکہ یہ یوتھیا ایک ویورشپ بھی ہے ایک کاروبار ہے ایک مارکیٹ ہے یہ مارکیٹ کا رولہ ہے یہ تحریکن صاحب کے یوٹیوبر ہیں وہ وینڈرز ہیں وہ سوزہ بیچتے ہیں تحریکن صاحب کے جو فالورز ہیں ان کو تو ان کو وہی میٹر چاہیے تو انہوں نے بھرنج کے قوالی کی جب ان کی ویورشپ گری اور گالیاں پڑی زیادہ تو آج انہوں نے کہا دیا نینی جو ہوا وہ تو صحیح ہوا اس کے لئے تحریکن صاحب کے رہنما عمر ایوب نے دعویٰ کیا کہ انہیں عمران حان سے بولا کارنی کرنے دی جارہی وہ جمعیرات کے روز بھی گئے جمعہ کو بھی انہوں نے کوئی جیل کے باہر کچھ گھنٹے گزارے لیکن ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی وہ کہہ رہے ہیں پچھلے ڈیڑھ دو ماہ سے جا رہا ہوں عمران حان سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے تو عمر ایوب صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی کہانی ختم ہو چکی ہے ان کا چپٹر کلوز ہو چکا ہے اور ان سے عمران حان صاحب خود نہیں مل لے اسلام علاقہ کوڑنے تو عمران حان صاحب کو بقیدہ ایتھارٹی دے دی ہوئی ہے لسنس ٹو کل دیا ہوئا ہے کہ وہ جس سے چاہے ملاقات کر سکتے ہیں وہ جس کا نام باہر بھیجیں جیلر پابند ہے اس سے ملاقات کرانے کا وکیل تو اپنے ساتھ تین تین لوگ لے جا سکتا ہے چھتیس فکلہ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں تو عمر ایوب کو عمران حان لفٹی کرارا ہے عمر ایوب کو پہلے نکال چکا تھا بعد میں گوھر نے تھوڑا سا جا کے عمران حان کی منتے ترلے کی کہ ان کو رہنے دے تو وہ نوٹی کوشن واپس ہو گیا لیکن پھر جو ہے وہ عمران حان نراض ہوئے انہوں نے سلمان اکرام راڑیا کو لگا دیا ہے حالانکہ عمر ایوب جو ہے پولٹیکلی اس کا قد بڑا ہے اور ہر سیاستدان کا قد بڑا ہوتا ہے وکیلوں کا تو بچاروں کا آپ کو پتہ ہی ہے وہ کتنا بڑا وکیل ہو جائے پولٹیکلی ان کی قد کارٹ زیادہ نہیں ہوتی ہاں سب یہ بھی کہہ رہے ہیں گرمی کے ویسے وہ کپڑے نہیں پہنتے کیونکہ پسینے سے شرابو رہتے ہیں اور جو نکر پہنتے ہیں وہ بھی پسینے کی ویسے گل چکا ہے ان کے جو ماننے والے ہیں مرشد کے ان کی ابھی تک آنکھیں بند ہیں مرشد کی تو نکر گلی ہو گئی ہے ہم کہیں کہ ان کا پجامہ گل ہو گیا تو یہ ہمیں برا بلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں خود مرشد کہہ رہا ہے کہ پسینے کی ویسے وہ نکر جو ہے وہ گل چکی ہے اور وہ کوئی خاتور ان سے مل کے آئی تھی اس دن وہ ان کے حوالے سے دعویٰ ملاقات ہوئی ہے جمعیت علمہ اسلام اور پیٹلے کے رہنماؤں کے درمیان اس ملاقات میں جو ذرائع نے بتایا جو اندر کی کہانی بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف اور جیوی فی مل کے ایک اپنا آئینی مسعودہ تیار کریں گے سبحان اللہ اب مولانا جو صافیوں سے ملتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں وہ حکومت کے ساتھ جائیں گے پیٹی ایبل سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں کسی اور سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں تو مولانا فضل الرمان کی سیاست جو نو بڑی مزے کی سیاست ہے وہ سب کو ایک ایک بچہ دے کے گھر بیج رہے ہیں وہ کہتے رہے ہیں پیر سمر مونڈا دیندہ ہے تو وہ اسی قسم کے پیر بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایک بڑی خبر یہ کہ اسلامر ہائی کون کے جج بابر ستار چھوٹیوں پر چلے گئے بابر ستار ان ججوں میں سے تھے جنہوں نے عدالتی امور میں انٹیلیجنس آپریٹر کی مخالفت پر چیف جسٹس کو خط لکھا تھا وہ تیس سپٹیمبر سے ایک ماہ کے لیے چھوٹی پر گئے ہیں ذرا یہ کہتے ہیں کہ یہ قابل تو اسی چھوٹی ہے اسے ڈسمبر تک بھی بڑھایا جا سکتا ہے تو جسٹس بابر ستار کی عدالت سے کیسز کی سماعتیں فیلال ایک ماہ تک ملتوی کر دی گئی ہیں بابر ستار نے ایسے گرمے کوئی چھوٹیاں نہیں کی تھی وہ موسمِ گرمہ کی تاتیلات میں کام کرتے رہے ہیں کل برسول نے ایک بڑے ہم کیس کی سماعت کی تھی وہ بھی بڑا جس میں انہوں نے آئی ایس پی آر کی لیگل حصیت کے بارے میں پوچھا تھا اور پوچھا تھا کہ آئی ایس پی آر جو ہے اس کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ آہ پیمرہ کو یہ ہدایت دے کے فلاں کو دفاعی تجزیہ گار کے طور پر لیا جائے فلاں کو نہ لیا جائے تو ظاہر ہے آہ گرم جگہ نوہ ہاتھ لاؤتے پھر ہاتھ سار دن نا تو اب تک کے لیے ترے آپ سب لکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا